آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئے سبسکرائبر کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں فیصل آباد کی نامور شخصیت جسے پورا فیصل آباد شہر اس واقعہ کے بعد جان چکا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم جس مشہور ڈون کا ذکر کریں گے اس کا نام ہے بلال چیما عرف بلال نمبردار بلال چیما کے والی نمبردار تھے بلال چیما ایک بہادر اور دلیر انسان تھا اس کی دشمنی ہمیشہ سرمایہ داروں اور جگید داروں کے ساتھ رہی اس نے کبھی غریب کے ساتھ دشمنی نہیں رکھی تھی بلکہ یہ غریبوں کا مسیحہ تھا بلال چیما عرف بلال نمبردار کی دوستی عبد الرحمان بندیشہ کے ساتھ بہت گہری تھی ان دونوں کی دوستی وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہری ہو گئی تھی اور یہ دونوں ایک دوسرے کو اپنا بھائی مانتے تھے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بلال چیما کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بتاؤں گا جو دل دہلا دینے والا واقعہ ہے اور اسی ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو اس کے قتل کی وجہ اور کن لوگوں نے اسے قتل کیا فیصل آباد کے علاوہ ٹوبہ ٹیکسنگ کا کونسا گروپ جٹ گروپ کے ساتھ مل گیا تھا جس نے اس قتل میں اہم کردار ادا کیا دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں اس سارے انفارمیشن بلال چیما عرف بلال نمبردار کے قزن سے لی گئی ہے دوستو جو واقعہ آپ لوگوں کو بلال چیما کے بارے میں بتاؤں گا وہ بہت دل دہلا دینے والا ہے آٹھ مئی دو ہزار چودہ کو جب عبد الرحمن بندیشا پر مخالف نصار جٹ گروپ نے پہلا حملہ کروایا تھا تو اس وقت بلال چیما اور عبد الرحمن بندیشا عرف مان بھائی فیصل آباد کے علاقے گھنٹہ گھر چوک میں ایک ہوتل سے کھانا کھا رہے تھے تو مخالف گروپ کی مخبری پر جو بندے عبد الرحمن بندیشا کے پیچھے اسے قتل کرنے کے لیے لگائے گئے تھے انہوں نے موقع جان کر ہوتل پر عبد الرحمن بندیشا اور بلال چیما پر اندھا دون فائرنگ کر دی تھی بلال چیما نے ان حملہ آوروں کو دیکھتے ہی فوراں عبد الرحمن بندیشا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا اور خود بھی زمین پر جھک کر اور عبد الرحمن کو بھی جھکا کر اپنی جان بچائی تھی جب حملہ آور کو اندازہ ہوا کہ ان کو فائر ایسے نہیں لگیں گے تو حملہ آور ان دونوں کے قریب آیا تو بلال چیما نے قریب آتا ہی اس سے رائفل چھیل لی اور اس کے سر میں بٹ مارے اور اسے شدید زخمی کر دیا تھا بلال چیما نے جب اسے فائر مارنے کی کوشش کی تو وہ بلال چیما اور بلال نمبردار کے پاؤں میں گر گیا تھا اور اس نے بلال چیما کو کہا تھا میں یہ غریب آدمی ہوں میری بیوی کو کینسر کی بیماری ہے جبکہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تین دن سے نہ میں نے خود کچھ کھایا اور نہ ہی اپنے بچوں کو کچھ کھلایا دوسرا حملہ آور بلال چیما کی بہادری اور دریری کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ گیا تھا بلال چیما نے حملہ کرنے سے پہلے ان دونوں کو کہا تھا میں بلال چیما اف بلال نمبردار ہوں اگر تم میں پانی ہے تو تم میرے سینے میں گولی مارو عبد الرمان بندشا کو بھی پکڑے گئے حملہ آور سکندر گجر پر ترس آ گیا تھا اسی وجہ سے بلال چیما اف بلال نمبردار نے عبد الرمان بندشا کے کہنے پر اسے چھوڑ دیا تھا اس واقعہ سے لے کر بلال چیما اف بلال نمبردار اپنے قتل تک اس حملہ آور کے بچوں کی سکولوں کی فیصے انکم ہاندہ راشن اور ان کی بقائدگی سے سکولوں کی فیصے ادا کیا کرتا تھا بظاہر تو سکندر گجر دل سے صاف ہو گیا تھا لیکن اس نے دل میں کچھ اور ہی بات رکھی ہوئی تھی اس واقعہ کے چار ماہ بعد ہی سکندر گجر نے بلال چیما ارف بلال نمبردار کی کار پر جیٹی روڈ فیصل آباد پر فائرنگ کی جب بلال چیما نے جبابی فائرنگ کی تو سکندر گجر وہاں سے اپنی گاڑی میں فرار ہو گیا اور بعد میں جیٹی روڈ پر تیز رفتاری کی وجہ سے اس کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا کہا جاتا ہے بلال چیما نے بعد میں بھی اس کے بچوں کی مالی معاونہ جاری رکھی اب میں آپ کو بلال چیما کے قتل کے تمام سازشی کرداروں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا بلال چیما کا بہنوئی رضوان چیما توبہ ٹیکسنگ کا رہنے والا ہے اور اس کا زمین کی وجہ سے جھگڑا توبہ ٹیکسنگ کے رانہ گروپ سے چر رہا تھا جب راجپوت اور رانہ گروپ نے بلال چیما کے بہنوئی رضوان چیما کو اگوا کیا بلال چیما کو چھڑوانے کے لیے رانہ گروپ کی سربراہ رانہ سابر جسے یہ جھگڑا چر رہا تھا اس کی ساری فیملی کو اگوا کروا لیا تھا دونوں گروپوں کے درمیان پولیس کی مدد سے لکھ پڑ کی گئی اور اس طرح دونوں گروپوں نے ایک دوسرے کے لوگوں کو چھوڑا تھا اس واقعہ کے بعد رانہ گروپ نے نصار جٹ گروپ سے تعلقات قائم کرنا شروع کر دیئے تھے رانہ سابر کا بھائی رانہ انور اس وقت ایم پی اے تھا اور نصار جٹ گروپ کو جب رانہ گروپ نے اس سارے واقعہ سے اگاہ کیا تو نصار جٹ نے ان کی ہر طرح سے مدد کرنا شروع کر دی تھی اس سے پہلے حملے میں جو عبدالرمان بندشاہ پر کیا گیا تھا اس وقت بلال نمبردار وہیں موجود تھا اور نصار جٹ کو بلال چیما اور عبدالرمان بندشاہ کی گہری دوستی سے بہت پریشانی تھی بلال چیما نے عبدالرمان بندشاہ پر پہلے قاتلانہ حملے کے بعد قسم کھائی تھی کہ میں اپنے دوست کا بدلہ لوں گا نصار جٹ نے عبدالرمان بندشاہ کی قتل کے ساتھ ساتھ بلال چیما نمبردار کو بھی قتل کروانے کی پلاننگ شروع کر دی تھی نصار جٹ گروپ نے اپنے پندرہ کے قریب لوگوں کو توبہ ٹیکشنگ میں رانہ گروپ کی مدد کے لئے بھی بھی بھیجا تھا جب رانہ گروپ نے بلال چیما نمبردار کے بہنوئی زوان چیما کی زمین پر قبضہ کر کے اپنے اٹھارہ کے قریب بندے بٹھا دیئے تھے بلال چیما نے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر اس قبضے کو چھڑوا لیا تھا بلال چیما نے کوٹا کے نوید افریدی گروپ کو اپنی مدد کے لئے بلایا تھا نوید افریدی عمر میں تو بلال چیما سے بڑا ہے لیکن یہ بلال چیما کے والد کا دوست تھا نوید افریدی کی دوستی بلال چیما کے باپ کے بھائی کے ساتھ بھی تھی نوید افریدی آج بھی کوٹا کے ایک مشہور قبضہ گروپ ہے اور ان کی فاملی سے ایک موجودہ ایم این نے اس وقت پٹی اے حکومت کا حصہ ہے نوید افریدی گروپ اور عبد الرمان بندیشہ گروپ کے لوگوں نے ملکہ زمین پر قبضہ کی ہوئے لوگوں پر اندہ دند فائرنگ کی جس میں گیارہ کے قریب لوگ رانہ گروپ کے شدید زخمی ہو گئے تھے جبکہ دو لوگ بلال چیما گروپ کے بھی شدید زخمی ہو گئے تھے اس حملے کے بعد رانہ گروپ اور نصار جڑ گروپ کے لوگ وہاں سے فرار ہو گئے تھے اس واقعہ کے بعد نوید افریدی گروپ کے لوگ کئی روز تک اس زمین پر موجود رہے تھے جبکہ رانہ چیما کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا اور بلال چیما پر قتل کے جھوٹے تین مقدمات درج کر دیے گئے تھے بلال چیما اور بلال نمبردار نے پولیس کی گرفتاری سے بچنے کے لیے نوید افریدی کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا اور یہ کچھ دن کوئٹہ میں رہا بلال چیما نمبردار پر یہ مقدمات ختم کروانے میں بھی نوید افریدی گروپ اور عبد الرمان بندیشہ نے اہم کردار ادا کیا تھا اس کے بعد سیاسی پریشر ڈلوا کر نوید افریدی نے یہ مقدمات ختم کروا دیئے تھے نسار جھٹ اور رانہ گروپ اس واقعے کے بعد خموش رہے اور کچھ دنوں بعد اس جھٹ گروپ نے رانہ گروپ کے بندوں کی مدد سے عبد الرمان بندیشہ کو قتل کروا دیا تھا اس وقت بلال چیما نمبردار عبد الرمان بندیشہ کے ساتھ ہی موجود تھا بلال چیما نے حملہ آور دونوں لوگوں کو موقع پر ہی قتل کر دیا تھا جبکہ تین لوگ وہاں سے فرار ہو گئے تھے جھٹ گروپ کے لوگ کچھ دن تک اس قتل کے بعد فیصل عباد شہر سے غائب رہے عبد الرمان بندیشہ کے قتل کے کچھ دن بعد بلال چیما کو ایک کال محصول ہوئی جس میں فون کرنے والے نے کہا کہ ہم وہی لوگ ہیں جب درمان بندیشہ کو قتل کر کے فرار ہو گئے تھے اور اب تمہارا بنوئی رزوان ہمارے قبضے میں ہے ہم اسے بھی قتل کر دیں گے لیکن رزوان چیما اس وقت کاروبار کے سلسلے میں خیبر ایجنسی گیا ہوا تھا جب بلال چیما نے اسے فون کیا تو اس کا نمبر بند تھا یہاں سے بلال چیما کو پورا یقین ہو گیا کہ اس کے بینوئی کو اغبا کر لیا گیا ہے دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلو بلال چیما ٹوبا ٹیکسی میں ایک بتایا ہوئے پتہ پر پہنچا تو وہاں پر دشمن مخالف گروپ پوری تیاری کے ساتھ موجود تھا جیسے ہی بلال چیما عرف بلال نمبردار وہاں پہنچا تو اسے قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش چند دنوں بعد ٹوبا ٹیکسنگ سے ملی بلال چیما جس وقت رات کو دو بجے ٹوبا ٹیکسنگ گیا تو اسی روز اس کے ایک بچپن کے دوست کی شادی تھی اور یہ کارل کے وقت اس شادی میں ہی موجود تھا اس نے اپنے دیگر دوستوں کو اپنے ساتھ نہ لے جانا مناسب سمجھا اسی وجہ سے یہ وہاں سے اکیلا ٹوبا ٹیکسنگ گیا تھا دوستو میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں میں بہت محنت کر کے ڈائٹ آئی کٹھا کر کے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بناتا ہوں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیا کریں میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں